کچن کیمرہ میں آج میں آپ کو سکھانے والی ہوں بہتی ڈیلیشیس ویٹ فلو یعنی آٹے کے گلاب جامل بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں کچن کیمرہ اور کچن کیمرہ میں میں ہوں سانا خان آپ کو ویلکم کرتی ہوں ایک نئی اور ڈیفرنسی ریسپی کے ساتھ تو کچن کیمرہ میں آج ہم بنانے والی ہیں بہتی ڈیلیشیس اور بہتی سوفٹ آٹے کے گلاب جامل تو آٹے کے گلاب جامل ہم کس طرح سے بنائیں گے تو میں نے ایک پتیلہ لیا ہے اور پتیلے میں میں نے ٹو ٹیبل سپون گھی ایڈ کر دیا ہے اور اب میں نے ایک کپ لیا ہے آٹے کا اور آٹا اب میں اس گھی میں ایڈ کر رہی ہوں آٹا میں نے ایڈ کر لیا ہے گھی میں اور اب میں آٹے کو بھون لوں گی اسی گھی میں ٹو ٹیبل سپون گھی میں ہم اس آٹے کو بھون لیں گے میڈیم فلیم پہ دو سے تین منٹ لگیں گے ہمیں آٹا بھوننے میں تو اچھی طرح سے بھون جائے گا تو دو سے تین منٹ ہمیں ہو چکے ہیں اور ہم نے آٹے کو بھون لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب آٹے کا کلر چینج ہو چکا ہے ہلکا سا لائٹ براؤن کلر آ گیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آٹا ہمارا بھون چکا ہے تو اب میں آٹے کو ایک باول میں نکال لوں گی تو آٹا میں نے باول میں نکال لیا ہے آٹا ہمارا بہت ہی گرم ہے اس لیے میں اس کو تھوڑی دیر کیلئے رکھ رہی ہوں تاکہ یہ تھنڈا ہو جائے تو تھوڑی دیر کیلئے رکھ لینے کے بعد اب آٹا تھنڈا ہو چکا ہے تو اب میں اس میں ایڈ کروں گی ملک پاوڈر آپ کسی بھی اچھی کمپنی کا ملک پاوڈر لے سکتے ہیں تو ٹو ٹیبل سپون میں نے اس میں ملک پاوڈر ایڈ کر لیا ہے اور اب میں اس میں ایڈ کروں گی بیکنگ سوڈا بیکنگ سوڈا میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں چھٹکی بھر اور اب ہم اس آٹے کو گون دیں گے چمچ سے میں اس کو اب اچھی طرح سے مکس کر لوں گی تو چمچ سے میں نے مکس کر لیا ہے اور اب میں اس میں ایڈ کروں گی گھی گھی بھی میں اس میں ٹو ٹیبل سپون ایڈ کروں گی تو ٹو ٹیبل سپون میں نے اس میں گھی ایڈ کر لیا ہے اور اب میں اس آٹے کو گون دوں گی تو آٹا گوننے کے لیے میں نے ملک لیا ہے دودھ لیا ہے میں نے ایک کپ اور گھی ایڈ کرنے کے بعد میں چمچ سے اس کو مکس کر رہی ہوں اور چمچ سے مکس کر لینے کے بعد میں اس کو ہاتھ سے مکس کروں گی کیونکہ ہاتھ سے اچھی طرح سے مکس ہوتا ہے اور ہاتھ سے مکس کرتے ہوئے اب میں اس کا آٹا بنا لوں گی آٹا بنانے کے لیے ایک کپ میں نے دودھ کا لیا ہے تو تھوڑا تھوڑا دودھ ایڈ کرتے ہوئے اب میں آٹا گون لوں گی ڈو ہم نے زیادہ سخت نہیں بنانی اور بہت زیادہ نرم بھی نہیں بنانی تو اس طرح سے تھوڑا تھوڑا دودھ ایڈ کرتے ہوئے آٹا بنا لوں گی میں آٹے کو پانچ منٹ تک ہاتھ سے گون لینا ہے اچھی طرح سے کیونکہ جتنا اچھا ہمارا آٹا ہوگا تو اتنے ہی اچھے گلاب جامن بنیں گے آٹا میں نے گون دیا ہے اور اب میں اس کو رکھ رہے ہوں دس منٹ کے لیے دس منٹ کے لیے میں نے دھک کر آٹے کو رکھ دیا ہے اور اب ہم اس کے لیے شوگر صرف تیار کر لیتے ہیں تو شوگر صرف تیار کرنے کے لیے میں نے ایک کپ لی ہے شوگر کا اور اب میں اس میں ایڈ کروں گی ہاف کپ پانی ہاف کپ میں نے اس میں پانی ایڈ کر دیا ہے ایک کپ شوگر میں تو اب ہم اس کا شوگر سیرپ تیار کر لیں گے میڈیوم فلیم پہ ہم شوگر سیرپ تیار کر رہے ہیں چمچ چلاتے ہوئے گلاب جامن کا شوگر سیرپ اس طرح سے تیار کرتے ہیں کہ جب چینی میلٹ ہو جاتی ہے تو اس کے بعد فلیم آف کر دیتے ہیں تو شوگر اب میلٹ ہو چکی ہے تو اب شوگر سیرپ ریڈی ہے گلاب جامن کے لیے تین سے چار منٹ لگتے ہیں تین سے چار منٹ میں شوگر سیرپ ریڈی ہو جاتا ہے شوگر سیرپ ریڈی ہے تو فلیم میں نے آف کر دی ہے اور فلیم آف کر لینے کے بعد اب میں رکھوں گی اس کو سائٹ پہ تو اب ہم گلاب جامن تیار کر لیتے ہیں آٹے کو رکھے ہوئے دس منٹ ہو چکے ہیں تو اب ہم دوبارہ اس کو ہاتھ سے گون لیں گے دو منٹ کے لیے دو منٹ کے لیے میں نے آٹے کو گون دیا ہے اور اب میں اس کی بولز بنا لوں گی اگر آپ چاہیں تو آپ گول شیپ میں بنا سکتے ہیں اور اگر آپ چاہیں تو آپ لمپی شیپ میں بنا سکتے ہیں تو میں لمپی شیپ میں بنا رہی ہوں گلاب جامن تو اس طرح ہاتھ سے میں نے ایک گلاب جامن بنا لی ہے ایک گلاب جامن میں نے ریڈی کر لی ہے تو اس طرح سے اب ون بے ون میں اس سارے ڈو کے گلاب جامن بنا لوں گی دوسرا گلاب جامن بھی میں نے ریڈی کر لیا ہے اور اس طرح سے میں نے اب سارے گلاب جامن بنا لیے ہیں ایک کپ آٹے سے ہم نے بھری ہوئی پلیٹ بنا لی ہے گلاب جامن کی تو اب ہم ان کو فرائی کر لیتے ہیں تو فرائی کرنے کیلئے میں نے ایک پتیلے میں آئل لیا ہے ہاف کپ میں نے آئل لیا ہے اور اب اس ہاف کپ آئل میں میں ان کو شیلو فرائی کر لوں گی فلیم میں نے لو رکھی بھی ہے لو فلیم پہ ہم ان کو شیلو فرائی کریں گے تاکہ یہ اندر سے اچھی طرح سے پک جائیں آٹے کا کلر بہت ہی جلدی براؤن ہونے لگتا ہے یہ بہت ہی جلدی پکتا ہے اس لئے ہمیں زیادہ سے زیادہ دو منٹ لگیں گے دو منٹ میں ہی گلاب جامن فرائی ہو کے ریڈی ہو جائیں گے تو اس طرح سے چمچ سے ہم نے ان کی سائٹس چینج کر لینی ہے اور چمچ چلاتے ہوئے چاروں سائٹس سے ہم ان کو فرائی کر لیں گے آئل جب ہمارا بہت زیادہ گرم ہو جائے تو اس کے بعد آئل میں گلاب جامن فرائی کرنے ہیں تھنڈے آئل میں گلاب جامن ایڈ نہیں کرنے آئل کو گرم کر کے ایڈ کرنے ہیں اور پھر فلیم لو کر لینی ہے تو گلاب جامن آپ فرائی ہو چکے ہیں جس طرح کا بھی آپ ان کو کلر دینا چاہیں ڈارک براؤن کرنا چاہیں تو ڈارک براؤن کر سکتے ہیں اور اگر اس طرح کا ریڈ کلر دینا چاہیں جس طرح سے میں دے رہی ہوں تو اس طرح کا بھی آپ کلر دے سکتے ہیں اپنی ہی مرضی سے تو چمچ چلاتے ہوئے میں نے فور سائٹ سے ان کو فرائی کر لیا ہے اور اب میں چمچ سے ایک ایک کر کے پلیٹ میں نکال لوں گی دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا ہی زبردست کلر آیا ہے گلاب جامن کا بہت ہی زبردست اور بہت ہی ڈیلیشیس ہمارے ویٹ فلور گلاب جامن ریڈی ہونے والے ہیں تو اس طرح ون بے ون میں سارے گلاب جامن آئل میں سے نکال رہی ہوں تو گلاب جامن میں نے پلیٹ میں نکال لیے ہیں اور اس طرح سے میں نے سارے گلاب جامن تیار کر لیے ہیں تو شوگر سیرپ کو میں نے ایک بول میں ایڈ کر لیا ہے اور بول میں ایڈ کر لینے کے بعد اب میں گلاب جامن اس میں ایڈ کر دوں گی تو گلاب جامن میں نے ایڈ کر لیے ہیں اور چمچ سے اب میں ان کو مکس کر لوں گی تاکہ شوگر سیرپ اچھی طرح سے ان میں جذب ہو سکے تو مکس کر لینے کے بعد دو گھنٹے کی لیے ہم اس کو رکھ لیں گے پلیٹ سے ڈھک کر اب ہم ان کو دو گھنٹے کی لیے رکھ رہے ہیں تو دو گھنٹے ہمیں ہو چکے ہیں اب ہم ان کو چک کر لیتے ہیں بہت ہی زبردست اور بہت ہی ڈیلیشیس ہمارے گلاب جامن ریڈی ہو چکے ہیں تو اب ہم ان کو چک کر لیتے ہیں کسی بھی برطن میں نکال کے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے ہی زبردست اور کتنے ہی مزے کہ ہمارے گلاب جامن ریڈی ہوئے ہیں اور ان کو بنانے میں زیادہ ٹائم بھی نہیں لگا آپ بھی گھر میں بہت ہی مزے کہ آٹے کے گلاب جامن بنا سکتے ہیں ایک کپ آٹے سے پلیٹ بھر آپ گلاب جامن تیار کر سکتے ہیں گھر میں جب کبھی کوئی گیسٹ آ جاتے ہیں تو آپ ان کو بھی بنا کے کھلا سکتے ہیں اور بچوں کو بھی بنا کے کھلا سکتے ہیں جن کو گلاب جامن بہت اچھے لگتے ہیں ان کا ٹیسٹ بھی بہت ہی مزے کا ہوتا ہے آپ گھر میں ضرور بنا کے دیکھئے گا تو گلاب جامن اب ہمارے ریڈی ہیں بہت ہی مزے کے اور بہت ہی زبردست بنے ہیں اور بہت ہی سوفٹ بنے ہیں تو کتنے سوفٹ بنے ہیں یہ میں آپ کو دکھا دیتی ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے ہی سوفٹ بنے ہیں بہت ہی اندر سے بھی اچھی طرح سے پک چکے ہیں بہت ہی ڈیلیشیس ہمارے گلاب جامن ریڈی ہوئے ہیں تو آپ بھی ان کو گھر میں ضرور ٹرائے کر کے دیکھئے گا اور پھر ہمیں کممنٹس میں بتائیے گا کہ آپ کے کیسے بنے ہیں تھانکس فار واشنگ اللہ حافظ